ہلو دوستو میں رام دے ہو آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں مولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبی تھمنیل دیکھ رہے ہو اچھا سی آئی ٹی اینسٹیکٹر برتی سے جوڑی ایک خبر ہے نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی انسٹیکٹر پورے جب ہی تو ہریانہ ہے بی روزگاری میں نمبر ون سکسہ بیوستہ رام بروسے تو پوری بات اس ویڈیو میں کرنے والے یعنی کیا کیا اپ ڈیٹ ہے وہ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائش تک جرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ ایلوہ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ نیوز ہے بھی آپ کے سامنے ایک ٹھیک ہے آئی ٹی ای میں چار ٹریڈ ایس تائی طور پر ٹوہانہ اور نروانہ آئی ٹی ای میں ایک ایک انسٹیکٹر کو بھیجا جا رہا ہے جاکھل آئی ٹی ای میں اسی بھی دار تھی ابھی ٹھیک ہے اور ایک بھی ستائی ٹیچر نہیں ہے تو یہی تو قارن ہے بھی جو ہریانہ بیروزگاری میں نمبر ون ہے ٹھیک ہے ایک تو بھئی ان کو پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بینہ ٹیچر کے جو یوہ ہے وہ آئی ٹی ای کے اندر آئیں گے وہ کیا تو بھئی سکھیں گے کیا وہ پڑھیں گے کیا نہیں کریں گے تو ان کو روزگار کیسے ملے گا ٹھیک ہے نمبر ون کارن تو یہ آپ کا پوری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھی کیا کیا ہیں جاکھل آئی ٹی ای میں چھتر میں اسی ویدارتیوں کے داخلہ لیا ہے بھئی اور لیکن انہیں پڑھانے کے لیے انسٹیکٹر نہیں ہیں آلاکی بیواغ ایک ایک سبتہ کے لیے توہانہ اور نروانہ سے انسٹیکٹر کو یہاں بھیجتا ہے لیکن ہر سبتہ انسٹیکٹر بدل جاتے ہیں نیا تو ویدارتیوں کے پڑھائی سو چاروں روپ سے چل پا رہی ہیں اور علم یہ ہے کہ ویدارتیوں نے آئی ٹی ای میں آنا چھوڑ دیا ہے تو آئی ٹی ای میں آ کے کریں کیا بھئی نہ تو ادھیاپک وہاں پہ پورے ہیں پورے کی بات الگ یہ ہے اسی ویدارتی ہے تو اسی کے اوپر بھئی ایک بھی ٹیچر نہیں ہے تو بچے آ کے کریں گے کیا ٹھیک ہے ہر سبتہ بدل دی جاتے ہیں انسٹیکٹر ہریانہ راجی ہیں وہ جو کی پرشکسن سنستان کی اور سے آئی ٹی ای میں چار ٹریڈ ہیں جس میں مسینسٹ، فیٹر، ٹرنر اور الیکٹریشن ٹریڈ ہیں اس میں لگوئے اسی سیٹے ہیں ٹھیک ہے اور نیردارت برس اکیس سوری بائیس تیس آنا تھا یہاں پر سیسر اسی ویدارتیوں نے داخلہ لیا لیکن انہیں پڑھانے کے لیے ستائی طور پر توہانہ اور نروان آئی ٹی ای سے ایک ایک انسٹیکٹر بیجا جاتا ہے جو ہر سبتہ بدل دیا جاتا ہے یعنی ہر سبتہ بدل دیا جاتا ہے تو جو انسٹیکٹر بھئی کام کرائے گا تو وہ دوسرا بھئی اس کو کیا ہے تھوڑا سا الگ کام کروائے گا وہ آپ سبھی کو پتا ہے تو یہ ہے بھئی یہاں کی جو ہریانہ کی جو بیوستہ ٹھیک ہے جو آپ کی انسٹیکٹر کی برتی ہے جو ایس بارہ انیس تو اس کی سخت ضرورت ہے ہریانہ کے اندر پھر بھی سرکار ہے بلکل بھئی نیند میں ہیں اور اس برتی کو پورا نہیں کر رہی ہے یعنی اس برتی کو پورا جلد سے جلد ہونا انیواری ہے چونکہ بچوں کا بوشہ ادھر بچوں کا بوشہ خراب ہو رہا ہے اور ادھر جو انسٹیکٹر برتی سے جڑے ہیں جتنے بھی کانڈیڈیٹ ہے ان کا بوشہ بھئی ادھر میں لٹکا ہوا ہے چونکہ ان کی نوکری لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے جن کی نوکری نہیں لگ پائے کہ وہ بھئی اپنا کام دندہ الگ سے کرے تو یہ ایک بھئی نیوز پیپر میں نیوز آئی تھی ٹھیک ہے تو نئی نئی آئی ٹی ہیں بنا رہے ہیں سرکار پیسہ ان پر لگا رہے ہیں بھئی آٹھ کروڑ کی لگ سہی ہے آپ کی آئی ٹی کا جو بہن ہے اس کا نرمان کروایا گیا ہے پرنتو یہاں پر نہ تو آپ کے انسٹیکٹر پورے ہے اور جو ویدارتی ہے انہوں نے بھئی آئی ٹی کے اندر آنا چھوٹ دیا ہے تو یہ بھئی اریانہ جو اریانہ کی بے روزگاری ہے وہ بھئی اسی قرارن بے روزگاری ٹھیک ہے نہ تو اریانہ کے جو سکول ہے وہاں پر ہے بچوں کو اچھی سکشہ دی جاتی اور نہ ہی جو آپ کے آگے سکشن سستان ہے جو بھی آئی ٹی ہے کچھ پولٹیک ہیں وہاں پر ہے دیکھنے کو آپ کو ٹیچر ہے وہ بہت کم ملیں کیونکہ برتی نہیں کر رہے بینہ برتی کے ٹیچر ہے آپ سبھی کو پتا بھی کیسے ہوں گے اگر اسی ویدارتیوں پر ایک ٹیچر ہو تو آپ بتا سکتے ہیں بھی ان کی کتنی پڑائی ہوگی کیا کچھ ہوگا کیونکہ انسٹیکٹر ہے سب ٹریڈ کے آپ کے جو بھی ٹریڈ ہے ان کے سب کے الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایک ٹیچر وہ بھی سب ٹریڈ کو کیسے پڑا پائے گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو تو سکت ضرورت ہے بھئی ٹیچر برتی گئے تو اس کے لئے اگر آپ ٹویٹر کیمپین چلانا چاہتے تو میں نے بھئی ٹیگ منائی ہے وہ میں آپ کو ٹیگ دکھا دیتا ہوں وہ ایک دیٹ فکس کرلو اس ٹیٹ کو ہم ٹویٹر کیمپین چلائیں گے اس دن پر زیادہ سے زیادہ سنگ کہ ہمیں آپ اس ٹویٹر کیمپین میں بھاگ لیں کیونکہ آج ہوگی آپ کی اٹھارہ تاریخ تو دو سے تین دن اور ابھی آپ کے اگر رجل رچہ سے سے نکالے تو ورنہ بھئی آپ کو کچھ نہ کچھ دوبارہ سے آپ کی بارہ آپ در نہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ٹیگ دکھا دیتا ہوں کیا بڑھائی میں نے تو جو آپ نے یہ بھیج رکھا تھا میں نے اس پر ہی ٹیگ بڑھا دی ہے بھئی آپ کے ٹھیک ہے اچھا سسی آئی ٹیئی انسٹیکٹر ڈیکلیئر فائنل ریجلٹ آئی ٹیئی انسٹیکٹر ڈیکلیئر فائنل ریجلٹ یہاں پر آپ ایڈورٹائز بارہ انیس آئی ٹیئی انسٹیکٹر ڈیکلیئر فائنل ریجلٹ وہ بھی ٹیگ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپ ٹیگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ بکس میں وہ ٹیگ کومنٹ کر دیں بھئی یہ ٹیگ ہم اور لگانا چاہتے ہیں کیونکہ مین ٹیگ آپ کا یہ آنسے آگیا بھئی اچھا سسی آئی ٹیئی انسٹیکٹر ڈیکلیئر فائنل ریجلٹ یعنی اچھا سسی کیا ہے فائنل ریجلٹ ڈیکلیئر کریں جو آئی ٹی انسٹیکٹر کی برتی جو بھی ہے اس کا ٹھیک ہے تو ٹیگ مین تو یہ ٹیگ آپ کا آگیا ہے تو اب اس میں آپ کیا ہے گروپ کے اندر ڈسکس کرلو اپنا جو منارک ہے اس میں پھر کب ٹویٹر کیمپین ہم چلائیں گے ایک ڈیٹ فکس کرو آج آپ کا ہے وہ دوبار ٹھیک ہے دیکھ لو دو تین دن میں اگر ڈیٹ فکس کرتے ہو تو کیونکہ سبھی جگہ آپ کو یہ بات پہنچانی پڑے گی بھی ہم ٹویٹر کیمپین چلا رہے ہیں تب ہی جو سارے کنڈیڈیٹ ہوں وہ بھی اس ٹویٹر کیمپین میں باغ لے پائیں گے ورنہ کیا ہے اگر آپ پانسو ازار دوزار پانچار اگر ٹویٹ کرو گے تو اس سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو آپ کو لگ بگے زیادہ سنگھیں کہ ہمیں ٹویٹ کرنے پڑیں گے اور اس میں بھئی مین ٹیگ آپ کو لگانا ہے اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سی ایم منولال خٹر کو دوسرین چوٹالہ جو بھی آپ کرنا چاہیں ان کے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی بھئی جو اس میں آپ لگانا چاہیں اور کیا ڈیٹ آپ فکس کر رہے ہو اسی ڈیٹ کا ہم بنا دیتے ہیں تو اس ڈیٹ کو ہم ٹویٹر کیمپین چلائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دسکس کر کے بتا دینا بھی ہمیں اس ڈیٹ کو چلانا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ سبھی جو بھی اس برتی صدودے ہوئے کنڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس یہ انفرمیشن پہنچ جائے کیونکہ جو اس برتی آپ کی آئی ٹی انسٹیکٹر کافی لمبے ٹائم سے آپ کی برتی پینڈنگ ہیں آٹھ سے دس سال ہوگے اس برتی کو تو اس سے برتی کا جو آئی ٹی انسٹیکٹر ہے ان کی سخت ضرورت ہے آئی ٹی کو آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی اور اس پر میں نے ویڈیو بھی بنا دی ٹھیک ہے جو بھی آپ رائے دینا چاہتے ہیں کومنٹ بکس میں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں دھنے والا